کلاس ہوتی ہے وہاں چار کے مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محنت کرنے والا بچہ ہے بہت زیادہ محنت کرنے والا بہت زیادہ پڑھنے والا ہے اور وہ اسی محنت کے بدولت اچھے مارکس حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتا ہے دوسرا بچہ کم محنت کرتا ہے کلاس میں پیچھے بیٹھتا ہے اور خاموش تباہ ہوتا ہے زیادہ بولنے والا نہیں ہوتا وہ بچہ اتنے زیادہ نمبر بھی حاصل نہیں کر پاتا تیسری قسم کا بچہ بہت شرارتی ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہسی مزاق کرنا چھیڑ چھاڑ کرنا لیکن پڑھنے میں بھی کچھ کچھ اس کے اندر گوڑ ہوتے ہیں ہلکے فل کے گوڑ ہوتے ہیں اور وہ کم سے کم ساٹھ پرسن نمبر حاصل کر ہی پاتا ہے اور چوتھا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی کلاس کے بچوں کے مسائل جب بھی ہوتے ہیں ان کو پرنسپل کے سامنے لے جا کر حل کرانے کی کوشش کرتا ہے تو آگے چل کر جب یہ عملی زندگی میں یہ بچے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا بچہ کوئی نوکری حاصل کر سکتا ہے اور نوکری حاصل کرنے کے بعد وہ پچاس آٹھ ستر ہزار روپے کی ایک نوکری پر کام کر رہا ہوتا ہے دوسری قسم کا جو بچہ ہوتا ہے خاموش تبہ گونگا قسم کا وہ عام سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کوئی چھوٹا موٹا کاروگار کر رہا ہوتا ہے اچھا اب تیسری قسم کا جو بچہ ہے اپنی کلاس میں بہت شرارتی ہوتا تھا اور جب کوئی مسائل ہوتے تھے یا استاد اگر کلاس میں داخل نہیں ہوتا تھا یا اسکول میں نہیں آتا تھا تب وہ اپنی کلاس کو ڈیل کرتا تھا انہیں پڑھاتا تھا لکھاتا تھا آج وہ بچہ کسی کمپنی میں ہیڈ ہے کسی اچھی جگہ پر سرویس کر رہا ہے یا اپنا کاروبار کر رہا ہے اور یقیناً اس کی سیلری کوئی ایک دو لاکھ سے زیادہ ہی ہوگی کم نہیں ہو سکتی اچھا چوتھی قسم کا بچہ جو ہے جو دوسرے بچوں کو لے کر چلتا تھا اور ان کے مسائل آگے کرتا حل کراتا تھا وہ بچہ بھی کسی اچھی پوسٹ پر ہے تو آپ اپنے اندر دیکھئے آپ اپنے بچوں کے اندر دیکھئے کہ آپ کے بچے کس قسم پر پورا اترتے ہیں فرسٹ پوزیشن پر سیکنڈ پر تھرڈ پر یا فورت پر اگر آپ کے بچے کے اندر کوالیٹی ہے بولنے کی اور آگے بڑھنے کی دوسروں کے مسائل حل کرنے کی اس کے اندر اعتماد آپ نے پیدا کیا ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بچہ پاکستان کا نام روشن کرے گا آپ کا نام روشن کرے گا کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ سے وعدہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے اور مجھے یقین ہے کہ انسان اپنے وعدے کو اپنے آپ سے کیے وعدے کو اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے اور کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل کرتے ہیں اور جو لوگ عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے وعدہ نہیں وہ صرف خواہش ہوتی ہے امیر اس طرح نہیں بنا جا سکتا کہ آپ خواہش کریں خواب دیکھیں کہ میں امیر بن جاؤں گا تو آپ امیر نہیں بن سکتے تب تک جب تک آپ اپنے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل نہیں کریں غریب لوگوں کا علمیہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے ساتھ ایک خواہش کو جنم دیتے ہیں کہ وہ امیر بننا چاہتے ہیں بھائی اس طریقے سے امیر نہیں بن سکتے اگر آپ کو امیر بننا ہے تو اپنے ساتھ وعدہ کیجئے اور اس وعدے پر عمل کیجئے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور لوگوں میں اپنا مقام حاصل کر سکیں اللہ آفتیس موسیقی